اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومِ ازادی پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا گیا عقیدت و احترام سے ہمارا جو کام ہے ہم نے وہی کیا سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا کام کیا علماء کرام نے پورے ملک میں شہداء کے لئے قرآن خانی کی شہداء کی بلندی درجات کے لئے دعائیں کی اس ملک کی سلامتی کے لئے دعائیں کی اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے حکومت نے سرکاری طور پہ اسلام آباد میں ایک مجرہ کروایا جس میں وزیر عظم شہباز شریف صاحب بنفس نفیس تعلیم بجا رہے تھے اور وزیر اطلاعات صاحبہ مریم اور انگزیب صاحبہ وزیر قانون نظیر طارد صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے سرکاری لوگ وہاں موجود تھے باقاعدہ وہاں گانے بجانے کی محفل ہو رہی تھی اور ناچ ناچ بھی بڑا بدترین جس کا آج کل بہت رواج نہیں رہا پتہ نہیں کیا تھا تیرے باجرے دی رکھی اڑیا میں نہ بیندی ہوئے اس طرح کا گانا اور مینہ شہباز شریف اس پہ تالیاں لگا رہے تھے خبر یہ ہے سنا ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کہیں کہ اس پروگرام پہ پچھتر کروڑ روپیہ خرش ہوا ناچ گانے کے پروگرام میں یومِ آزادی منانے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام شہیدوں کی روح کو اس حالے سواب کرنے کے لیے تھا یہ مینہ صاحب یہ پاکستان کی ترقی کے لیے تھا یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تھا ابھی تازہ تازہ لس بیلہ میں ہمارے فوجی جرنیل شہید ہوئے ان کے گھروں میں ابھی تک تو اسی طرح بیچاروں کے سوگ اور غم کی کیفیت ہے جوان بیٹے اور بہت محنت سے اس منظر تک پہنچا جاتا ہے جہاں تک وہ پہنچے تھے اور رزانہ آئے دن کسی نہ کسی بادر پہ دو چار شہیدوں کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دن تھا ان کی شہیدوں کی بلندی درجات کی دعا کا دن تھا اللہ رب العالمین نے چودہ آگست انیس سنتالیس ستائیس رمضان مبارک لیلت القدر میں یہ اپنے مبارک اس مبارک گھڑی میں یہ ملک عطا فرمایا تھا یہ چودہ آگست قرآن کی تلاوت کا دن تھا مینہ شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں ہمارے مولوی پروپیگنڈا کرتے نہیں تھکتے کہ بڑا نیک خاندان ہے بڑے ختم دلاتے ہیں گیارمی دلاتے ہیں ان کے جنازے صاحب کے تارک جمیل صاحب پڑھاتے ہیں جا کے ان کی مسجد میں ایک پنڈی والے شاہ صاحب خطیب ہیں بچارے ملازم ہیں تو یہ بڑا عالی خاندان ہے بڑا بلند پائے کا خاندان ہے تو خاندان کا بندہ وزیراعظم ہے جس کے پاس پاور ہے اور اس کی مرضی سے اس کی اجازت سے پروگرام ہو رہا ہے مجرہ ہو رہا ہے جسے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی لوگ پسند نہیں کرتے کوئی پیسے والا اگر مجرہ کروائے گزرنے والے ادھر سے ادھر سے دیکھنے والے لانت بیج کے گزرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کو کھڑمستی ہے ان کو پیسے کا نشہ ہے شرم نہیں آتی ان کو کہ غریب ملک میں جہاں ہزاروں لکھوں بچیاں یتیم ہیں بیوہ ہیں یہ وہاں مجرہ کروا کے پیسہ برباد کر رہے ہیں لیکن شریف خاندان کے چشم و چراغ اور بڑے نامور وزیراعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب تالیاں بجا رہے ہیں ان بہودہ گانوں پہ اور جس کو ان کے ایک بڑے تیادی صدر پی ڈی ایم کے مولانا فضل و رمان صاحب جس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں اس کے جلسے میں حقی سٹیڈی ایم میں تلاوت کلام پاک نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملی نغمے اور بہت سارے وجدافری نغمے اللہ ہو اللہ ہو کی آوازیں پورا سٹیڈی ایم پاکستان کا مطلب کیا لیکن پھر بھی مولانا کے برابر کا مسلمان تو نہیں نہیں ہو سکتا مولانا کے پاس تو سیٹیفکیٹ ہیں جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں خارج کر دیں جس کو چاہیں داخل کر لیں لیکن یہاں میں نے مولانا کا رات کا ابھی تک دو دن گزر گیا ان کو بیان سنا نہیں کہ مولانا ناراض ہوئے ہیں اپنی حکومت سے یا نہیں اور انہوں نے حکومت ناراض ہو کے چھوڑنے کا اعلان کیا یا نہیں کیا ہاں ان کے ایک وزیر نے سیول نافرمانی غصے میں آ گئے تو یہ پولیو کی ٹیم میں جو ہے ان کی افاظت ہم نہیں کریں گے دمکی دی لیکن وہ کس لیے دی اس لیے نہیں دی کہ حکومت مجرے کروا رہی اس لیے دمکی نہیں دی کہ حکومت بجلی کی قیمتیں آسمانوں سے بھی اوپر لے گئی دمکی اس لیے نہیں دی کہ حکومت پٹرول کی قیمتیں روز بروز چڑھائی جا رہی دمکی کسی اپنی ناراضگی جو اندر کی ہے کہ مولانا کی صدارت کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا اب میں نے تو مولانا سے کہا تھا شغلہ نہیں کہا تھا کہ مولانا آپ صدارت کی کرسی ابھی بڑی دور ہے مولانا بولنا چاہیے تھا آپ مولانا صاحب آپ دینی جماعتوں کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی اسمبلی میں ہوتا ہوں تو میں ساری دینی جماعتوں کی نمائندگی کرتا ہوں اب آپ کو وزیر آزم اور سرکار کی سرکت میں بولنا چاہیے تھا اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ پچھتر کروڑ روپے سرکاری خزانے میں واپس لاؤ یہ پیسے واپس جمع کراؤ کسی صورت بھی پاکستان اس طرح کی بے حیائی اور فضول خرچی کا متحمل نہیں ہو سکتا میاں صاحب روزانہ ہمیں خوشخبریاں تو سناتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں قوم یہ خبر بھی سننا چاہتی ہے کہ میاں صاحب ایک دفعہ اعلان کر دیں کہ وہ میاں صاحب جو آ رہے ہیں وہاں سے اپنے فلائٹ بیچ کے ان کے پیسے بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور ان کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروائیں گے تاکہ وہ الزامات سے بری ہو کے اہل ہو کہ دوبارہ سیاست میں عصہ لے سکیں یہ بھی قوم سننا چاہ رہی ہے کافی دیر سے بہرحال میری تو سپریم کورٹ سے استعداء ہے کہ اس مجرے پہ جو پچھتر کروڑ روپے خرچ ہوا ہے اس پہ ایف آئی ایک اکم دیں جو جو اس میں ملوث ہے ان کو یا تو ان سے پیسہ نکلوائیں یا ان کو گرفتار کریں یا سپریم کورٹ سو موٹو لے کے ان سب کرداروں کو کٹیرے میں لائے جو انہوں نے یومِ ازادی کے شہداء کے خون کا مزاق اڑایا ہے اور پاکستانی قوم کو بے حقوب بنانے کی کوشش کی اللہ ان ظالم لیڈروں سے پاکستان کو نجات اتا فرما دے